آج کل جو مشہروں میں چلن ہو گئے حالانکہ آج دیکھا اس مشہرے میں خوبی یہ تھی کہ کسی نے داد باد مانگی نہیں ورنہا اتنی داد مانگتے ہیں تعلی بجا دیجئے آپ کی اببہ جی ہیں آپ کی اممہ جی ہیں آپ کی بہن کی شادی ہو جائے ایک بار تعلی بجا دیجئے یہ نہیں بڑی کوپت ہوتی ہے خاص طور سے جب مطلب یہ ہے کہ اردو مشہرے میں کوئی تعلی بجانے کے لیے کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم کو زنخہ بنانا چاہ رہا ہے تو میں میرا شیر سنا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ گلگڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی گلگڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھیگ بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو ہایا سے مانگی گلگڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا داد بھی ہم نے جو مانگی تو ہایا سے مانگی میں نے پانچ بیٹیاں بیدہ کی ہیں ایک بیٹی بیدہ کے راحت ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں دوز بھی ہیں ایک بیٹی بیدہ کی آج تک آنکھیں لال رہتی ہیں اور میں نے پانچ پانچ بیٹیاں بیدہ کی ایک بیٹی رہ گئی تھی اور یہ بیماریاں سفسات میں میں نے اسے شیئر بنایا ہے کہ گلگڑائے نہیں ہاں ہم دو سنا سے مانگی بھید بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی اور یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں یہ بھی اڑ جائے جو ایک چڑیاں بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اتنی محلت تو بہرحال خدا سے یہ بھی ہڑ جائیں جو ایک شڑیا بچی ہے گھر میں اتنی محلت تو بہرحال خدا سے مانگی اور تم بھی ثابت ہوئے کمزور منور رہنا داد بھی زندگی مانگی بھی تم نے تو دواتے مانگی زندگی مانگی بھی تم نے تو جو شیر یاد آ رہے ہیں میں نے بتایا کہ کیونکہ مشہاروشانوں میں کہنے تو بھول گیا خالی دوائیں یاد رہ گئیں مجھ سے میں نے وہاں کس دن ڈاکٹر نے پوچھا تو میں نے کہا سر بہت ایمانداری کی بات یہ ہے میں بستر پہ لیٹا ہوں اور ابھی ابھی میں ونٹی لیٹر سے ہوت کر آیا ہوں جوانی میں نرسیں اچھی لگتی سن بڑھاپے میں ڈاکٹر اچھے لگتی تم نے کہا ایمانداری کی بات یہ ہے